جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں سٹارٹ کر رہا ہوں ایک قویشن سے اور وہ قویشن آپ ہی نے مجھے بھیجا ہے ایک عمر فاروق صاحب ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں جب بھی کنگی کرتا ہوں اپنے بالوں میں یا بعض اوقات وہ کہنے گے کہ میرا جو کمرہ ہے اس کے اندر ایک بلب لگا ہوا ہے جس کا انگل میں نے چینج کرنا ہوتا ہے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب بھی میں اپنے کندے کو اوپر کرتا ہوں یا جس طرح دیوار میں کوئی کیل میں نے ٹھونکنی ہے تو میرا یہ بازو سن ہو جاتا ہے پھر میں نیچے کر لیتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اب یہ بتائیں کہ اس کا میں کیا علاج کروں اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ آگے بتاتے ہیں بلکہ جو میسیج تھا کہ اگر میں اس بازو کو گھماؤں تیزی سے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر میری جو بازو ہے وہ سن ہو جاتی ہے تو جو سوال بنا ان کا وہ یہ بنا کہ اگر بازو سن ہو جائے اور خاص طور پر اس وقت سن ہو جائے کہ جب آپ اپنی بازو کو سر سے اوپر لے کر جائیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے اب ٹیکنیکلی تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میں آپ کو ایک لفظ بتانا چاہتا ہوں آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں روٹیٹر کف سنڈروم ہمارا یہ جو کندہ ہے یہ تمام ہمارے باڈی کی جوڑوں میں سے سب سے زیادہ مومنٹس میں ہوتی ہے اور اس کی مومنٹ کرنے کے اندر چار مسلز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ چار مسلز کو ملا کے ہم روٹیٹر کف کہتے ہیں اب ان کے اندر کوئی نقص پیدا ہو جائے جو چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جو اگر کوئی گرے اور گرتے ہوئے ہاتھ کا سہارا لے لے خود کو بچانے کے لیے تو سہارا زور کندے پہ پڑے جائے گا تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے بڑی عمر میں یہ جو جوڑ ہے یہ گھس سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی جو چاروں ٹینڈن ہیں جو ایک جگہ پہ جلے ہوئے ہوتے ہیں وہ پارشل ٹیر ہو سکتا ہے یا کمپلیٹ ٹیر ہو سکتا ہے تو ہم نے اب دو چیزیں دیکھنی ہیں اگر ہمارا ہاتھ بلکلی نہ اٹھ پائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپلیٹ ٹیر ہو گیا ہے لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ میں جب ہاتھ اوپر کرتا ہوں تو یہ درد بھی کرتا ہے اور یہ سن بھی کر جاتا ہے تو اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو گردن سے آپ کی نرف آ رہی ہوتی ہے بازو کی اندر وہ ایک خاص پرٹیکلر انگل کی اوپر دبتی ہے اور جب وہ دبے گی تو وہ آپ کو سن کرے گی اس کی جو وجہ ہاتھ ہیں وہ گردن میں ڈسک کا ایشو ہو سکتا ہے شولڈر کا ایشو ہو سکتا ہے بس ایک چیز آپ یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ کو کوئی درد کی شکایت ہو اور اس میں کوئی آپ کے جسم کا حصہ سن ہوتا ہو بلے وہ آپ کے ہاتھ ہو وہ بازو ہو یا وہ ٹانگ ہو تو اس میں نرف ضرور انوال ہوتی ہے نرف دبنے کے جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کو سن کرتا ہے اگر صرف پٹھوں کی بیماری ہوگی تو جب پٹھوں کو موف کریں گے تو آپ کو درد کی شکایت ہوگی اور اگر جوڑ کی پرابلم ہوگی تو جوڑ کا جب آپ استعمال کریں گی تو اس وقت آپ کو پرابلم ہوگی تو یہ جو آپ کا پرابلم ہے یہ نیک کا لگ رہے کہ اس میں نرف کی اوپر دباؤ پڑھ رہا ہے تو آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جو گردن ہے اس کی بغیر پوچھے ہوئے ایکسسائزیز نہ کرنا اور اس کا ایکسے کروائیں یا اس کا ایمارائی کروائیں اور کسی ڈاکٹر کو دکھائیں وقتی طور پر اگر آپ چاہیں تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ یہ جو عام ریفریشنر ہوتا ہے گھر میں اس کو آپ لے کے اور آپ دو تین دفعہ اس جگہ کے اوپر یہ سپری کریں تو یہ تھندک سی پھچائے گا آپ کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہتری بھی آ جائیں گی اور اگر روٹیٹر کاف ہوگا تو اس کے اندر جو ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں اس کے اندر پھر ہم ٹیکہ لگاتے ہیں کندے کے اندر اس سے پہلے ہم دبائی سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے اپنا خیال رکھئے گا تینکیو